السلام علیکم ایرئیون let's talk about the latest episode of drama serial Jafa on Hum TV well Hum TV نے پہلے بھی domestic violence کے اوپر ایک awareness دی تھی drama کے تھو and that was کنکر اگر سب کو یاد ہو تو اس میں سنم بلوچ نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا فاد مصطفہ everything script was good memorable drama تھا اور بہت اچھا awareness drama تھا سب لوگوں کے لیے کہ domestic violence آپ کو کبھی بھی support نہیں کرنا چاہیے domestic violence کو اور stand لینا چاہیے اس کے against ساری عورتوں کو تو اس drama میں بھی محب مرزا and ماورہ حسین نے بہت اچھی acting کی ہے they did justice to their role coming to the recent episode of Jafa that was mind blowing everyone stole the show especially محب مرزا ماورہ حسین and اسمان مختار also so اس drama کے تھوڑا کچھ issues highlight کی ہیں سب سے پہلے تو point یہ کہ آپ کا اگر بیٹا mentally stable نہیں ہے تو please اس کی شادی نہ کریں پہلے اس کا treatment کروائیں یہ جو سوچ ہے سب کی کہ شادی کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے لڑکا تو یا لڑکی کوئی بھی ہو it's not the solution solution کیا ہے کہ آپ نے ان کو treatment دینا ہے medical treatment کیونکہ جو لڑکی آ رہی ہے یا کوئی لڑکے سے بھی کسی لڑکی mentally unstable لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جو دوسرا آنے والا ہے یا اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس کا پارٹنر ہے he or she has to face the consequences اور اس یہاں Pakistan میں زیادہ تر زیادہ تر جو لڑکیاں ہیں وہی domestic violence کا شکار ہوتی ہیں یا پھر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ہی زیادی ہوتی ہے تو girls has to face the consequences انتی شادی نہ کریں ان کا treatment پہلے کریں سیکنڈلی اس سین میں دکھایا کہ جب مرزا حسن ماورا کو زارہ کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ بھی الٹا رکھ کے لگاتی ہے جو کہ سین پسند آیا بٹ اس ٹائم اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ دیکھیں اس کے سامنے ایک mentally unstable بندہ کھڑا ہے اس ٹائم اس نے جو reaction شو کیا ٹھیک ہے اس سے میں انسان ایسے ہی کرتا ہے ریاکٹ بٹ یہاں پہ بہت ساری لڑکیوں کو یہ strategies بھی سکھانی چاہیے اس کے بارے میں بھی awareness دینی چاہیے کہ آپ نے اس situation پہ react کیسے کرنا ہے کیسے آپ نے اس طرح کے mentally unstable بندے سے بچ کے نکلنا ہے اگر اس ٹائم پہ وہ react نہ کرتی کچھ سوچتی آرام سے چلی جاتی روم میں کوئی ذکر نہ کرتی یا اس سے کچھ بھی بحث نہ کرتی اور وہاں سے وہ نکل جاتی اور بات میں وہ خولا کا notice بھی دے سکتی تھی یا اس کے against کوئی بھی situation ایسی create ہو گئی اس نے فورا react کیا اور سامنے جو حسن کھڑا اس نے تو react کرنا ہی کرنا تھا اور ان سب میں جو سب سے بڑی culprit ہے داجستہ دادو جو اپنے پوتے کو treat کرنے کے بجائے اس نے اس کی شادی کر دی اور اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بس ہسی خوشی معافی مانگ کر معافی دے کر زندگی گزر جائے گی جو کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس situation میں جب پہلا تھپڑ پہلا تھکا اس نے اس کو دیا تھا زارہ کو تو اسی وقت زارہ کو چاہیے تھا step لینا اور سب جو اس کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں تم چلی جاؤ تو اس کو معاف کر دو اور کسی طریقے سے وہ صحیح ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونا تھا کیونکہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں ان کو treatment کی ضرورت ہوتی ہے اور پہلے ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا treatment کریں لاج کریں اس کے بعد آپ ان کو کسی دوسرے کے حوالے کریں جو آنے والی لڑکی ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ doctor دکھائی ہے لیکن ہر situation میں doctors نہیں ہوتی بہت realistic situation ہوگی کہ جو بہت پڑی لکھی لڑکی آئی ہے ورنہ بہت سی لڑکیاں educated نہیں ہوتی financially stable نہیں ہوتی اور ان کو ان کے parents کی support بھی نہیں ملتی یہاں پہ تو زارہ کو پھر parents کی support ہے چلو اس کی دادی کی نہیں ہے لیکن parents کی تو ہے اور financially stable بھی ہے اور وہ stand لے سکتی ہے اس کی against بہت ساری ہماری society میں لڑکیاں ہوتی ہیں جو یہ abuse سہتی رہتی ہیں سہتی رہتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی اس کے بارے میں تو please اپنے بیٹوں کا پہلے علاج کرائیں اس کے بعد ان کی شادی کریں ایسے نہیں زندگی گزر سکتی and another point the first step in relationship is trust تو آپ کے husband and wife کا relation تب ہی اچھی زندگی گزرے گی جب trust ہوگا ایک دوسرے کے اوپر اب یہاں پہ حسن اسے جھوٹ بولتا رہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن وہ علاج نہیں کروارا تھا تو دیکھیں یہاں پہ اس کا trust تھوڑا ہے تو یہ جو چیز ہے نا main trust ہونا چاہیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کے رہیں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہو جو حسن کا اس time نہیں تھا اور یہاں پہ دادو جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ بھی شاید ان کی یہی ہوتا رہا ہے حسن کی جو مادر ہے اور اب جو ہے ان کے بوتے کی وائف کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو پہلے دادو اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتی تھی اس کو cover up کر رہی تھی اور اب اپنے بوتے کو cover up کر رہی ہیں تو اس میں دادو کا ہی سب سے سادہ قصور ہے کہ آپ کو اپنے بوتے اور بیٹے کو cover نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو ساتھ دینا چاہیے تھا تو شاید شاید پہلی ہی step میں جو اس کی مادر ہے وہ نہ جاتی چھوڑ کر اپنے husband کو اور اپنے بیٹے کو and now i think zara will take a step she is brave she is confident اور وہ financially stable بھی ہے تو اور اس کے parents کی support کرتے ہیں اس کو تو اب وہ step لے گی اور میں خیال ہے divorce لے لے گی حسن سے ماورہ حسین نے یہاں پہ super acting کی ہے محب مرزا نے بہت اچھے change of expressions دیئے ہیں and خاص طور پہ اسمان مختار جب اس کو hospital دیکھنے آتا ہے تو جب وہ اس کو دیکھتا ہے اس کے bruises دیکھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ گر کے نہیں چوٹ لگی اس کو یہ اس کو مارا گیا ہے اس میں جو اس کے expression تھے that was really nice بہت اچھے تھے and the scene the whole scene was really good so یہاں پہ میں ہی کہنا چاہوں گی کہ mental awareness is very important اور یہ women men دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے ہماری society میں خاص طور پہ یہ ضرور ہونی چاہیے so this was a review on the latest episode and i hope everyone liked it liked the episode liked the message that is being conveyed so do subscribe to my channel like, share and keep watching اللہ حافظ take care